ہلو دوستو آج ہم یہاں پر بات کریں گے تاٹا تیکنولوجیز لیمیٹیٹ سے لیٹے دیکھئے نیا شٹاک ہے ٹھیک ہے سب کو یہاں پر پتہ ہی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں میکسیم چارٹ پڑھیں تو آپ کو سمجھ بہتا ہے گا تیس نومبر دو جڑتے ہیس کو لگ بگ آٹھ نو مہینے پہلے ایش آتا ہوا دکھائی دیا تو دس مہینے پہلے ٹھیک ہے اور تب سے آپ دیکھو گے تو لگا تھا گرابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اب کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کے فائنس شیئرز کیسے ہیں ٹیکنیکل کیسے ہیں کیا یہاں پر ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اس کی ساری پوریویٹیز پہ ہم یہاں پر چلچا کریں گے جانیں گے چارٹ پیٹن سے لیٹے جانیں گے اور وہ ساری چیزوں سے لیٹے جانیں گے بٹ بیفور ویڈیو میں آگے بڑھے ہمیشہ کی طرح آپ سے رکوش کروں گا آپ ہماری چینل آئی ایم سمال کے پر بیشگر اسے سبسکرائب کریں بل آئیکن کو ہٹ کریں آل کی ناکٹیفیکیشن کو آن کریں بائنگ سیلنگ کی ریکمینڈیشن نہیں ہے آپ نے فائنس شیل اڈوائزر کچھ کی سٹاڈی کرنا ہے چیزوں کو سیکھنا ہے سب سے پڑیٹسو ویڈیوز جائیے ایک ایک کر کے ویڈیوز دیکھئے جتنی ویڈیوز دیکھو گے ٹھیک ہے ویشک سے پرانی کیوں نہ ہو آپ کو نالیج ملتی ہو نظر آئے گی ٹھیک ہے اور ایسی نالیج ملتی ہو نظر آئے گی جو شٹاک مارکٹ میں کام آئے گی کتابی نالیج نہیں ملے گی کتابی نالیج کے لیے تو آپ کو خود گوگل ہے جا کے پڑھ لیجئے شٹاک مارکٹ کی نالیج چیز ہے پیکٹیکل مولیج چیز ہے تو یہاں پر مل جائیے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ صحیح میں سیریس میں یہاں پر شکاک مارکٹ میں کریئر بنا سکو پیسے کما سکو تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ ہمارے یہ کورس ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ جاؤ گے تو آپ کو یہاں پر اس کورس پر آپ جوائن کر سکتے ہو یہاں پر ہم بیسکس ٹو ایڈوانس ان سوی چیہوں سے یہاں پر کیا کرتے ہیں بات کرتے ہیں ہم یہاں پر سکھاتے ہیں بیس سے پچھے دن کا یہ کورس ہوتا ہے آج ٹیچرز دے ہیں تو ایزا ٹیچر میں ہاں پر ٹین پرسند کا دسکاوند دے رہا ہوں پچھے جار روپے کا نومل کورس ہے کورس ہے اگر میں ہاں پر ٹین تھاؤزند کا دسکاوند دے رہا ہوں ٹونٹی ٹو تھاؤزند پائیونڈڈڈ کا یہاں پر اس مہینے تک آپ کو یہ ویلیڈ رہے گا ٹھیک ہے بیسکٹو ایڈوانس ٹیکنیکہ ریسرچ کونڈیمنٹل ریسک مینجمنٹ ریسک 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 کب لینا چاہیے کب بیچنا چاہیے کیوں لینا چاہیے کیوں بیچنا چاہیے کون سے شیئر لینا چاہیے کون سے شیئر بیچنا چاہیے وہ آپ کو پتا چلے گی دول ایٹ سکھ بیرو فائی دونوں نمبروں کو سیئر کر لیجئے انہی نمبروں پر آپ کو چیلیس پتا چلے گی یہاں پر دیکھئے تری منز کی انڈالڈنگ بھی یہاں پر ساتھیں ملے گی ساتھ میں ایک جنوری دو جار پکٹی سے اس کورس ٹیمت 50,000 روپیز ہوگی پچاسا جار روپے کی لگتے ٹھیک ہے اب پچاسا جار میں بہت کچھ آپ کو ملتا ہوا بھی نظر آئے گا مہنگا بلکل بھی نہیں ہوگا جنہوں سیکھنا ہوگا وہ اچھے سے یہاں پر پیپیز دے کے یہاں پر سیکھیں گے کیوں کیونکہ یہ کورس جگہ آپ بیٹس پول سے ساتھ میں کام کرنا ہے تو نیچے نمبر اس پر آپ کال میسیز واتف پر سکھتے دیکھیں یہاں پر 1994 میں انکورپریٹ کی تھی ٹیٹا 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 is a global engineering service company offering product limited product development and digital solution یہ پروییڈ کرتے ہوئے میں سے آتے ہیں اور نام جہاں پر تاتا کا لگ جاتا ہے وہاں پر assurance یہاں پر خود ہی آتو ہی دکھائی جیتی ہے ٹیٹا ہے کی کمپنی یہاں پر اچھی خاصی ہے کمپنی یہاں پر آپ دیکھیں گے is a subsidiary of Tata Motors and is a part of Tata Group Tata Group is a part اور یہاں پر دیکھیں گے Tata Motors کی ایک طریقے کہ یہاں پر سبسید رہی ہے یہاں پر as of 23rd of September ٹیٹھے September 23 19 global delivery centers پر اکرس یہاں پر دیکھیں North America Europe Asia specific سب جگہ یہاں پر اچھا کاسا کام کرتی ہو نظر آرہی ہے اور آپ کو پتہ ہی آنے والے ٹائم میں Tata Motors اس طریقے سے EV میں کام کرتی ہو نظر آئے گی تو دہان رکھئے گا شیئر کی گراؤت کے پیچھے کا ریزن کیا تھا کہ شیئر آلریڈی بہت بڑی یہاں پر valuation کے ساتھ یہاں پر آتا ہوا دکھائی دیا تھا اور اتنی بڑی valuation چلتی نہیں ہے market میں اس ہمیشہ یہاں پر دیکھنا پڑتا ہے market cap کی بات کرے ٹھیک ہے تو 43,000 آپ کو بتاتا ہوں ROC ROE کی بات 20 اور 21 کے آس پاس کا ٹھیک 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 نظر آتا ہے debt free یہاں پر share ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو کی face value ہے یہاں پر آپ دیکھو کہ share book value سے کافی جیدہ ہے 13.5 x یہاں پر trade کرتا ہو نظر آتا تو اس sheet پر میں تھوڑا سا gaur فرمانا چاہی dividend company یہاں پر دیکھو ہی نظر آتی ہے جب share آئے لگتا گناوٹ ہوتی ہی نظر آئی ہے اس چیز کو بھی آپ دھیان میں کمپنی کمپنی یہاں پر میڈ نظر آتی ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گا کمپنی کی sales یہاں پر کمپنی کی sales پر آگے تو ایسا جس طریقے سے کچھ چمتکاری ہونا چاہیے تھا جس طریقے کی ویلیویویشن لے کے آئے تھے تو چمتکار یہاں پر ہوتا ہوئا نہیں آیا ہے ایک رینج میں کام ہوتا ہوئا نظر آنا 1100 1200 1300 1300 روپے کی range کے اس پاس کام ہو رہا ہے تو اگر دیکھئے جہاں پر 192 کروڑ کا ایک سال پہ 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 162 کروڑ کے آس پاس ہے تو کئی نہ کئی یہاں پر گرابت ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے مارجن کام ہوتا ہوئے نظر آرہی لے اس پر تو اگر کوئی ابھی سوچ رہے بہت زیادہ چمتکار ہو جائے میں ہاں پر 2020 تک تھا 2020 میں آپ کو پتہ یہ جس طرح سے EV نے یہ پر کھلانگ مارتے ہوئے نظر آئی تھی تو اس کے بعد چیز چلی رہی ہے آنا تب سے یہاں پر کمپنی کا یہاں پر نظر آئی ہے ڈیشتینی چین ہوتی ہوتی نظر آئی ہے جو کی بات کرے تو 930 کروڑ کے آس پاس کا کی بڑا ہو ہے پوزی کی پر 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 دیکھیں گے جو پر موٹر ہے 55.39% کے ہوتی جو موٹر ہے اس کے لابہ فائز کی ہوتی کی بات کرے تو دیکھئے کمی کریے بڑھائی 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 ٹیٹس کی بات کرو تو یہاں پر آپ دیکھئے جو کمپنی سے یہاں پر کئی نہ کہیں جو ڈیگنی ایج دی پرسنگ وہ یہاں پر بیشتے ہوئے نظر آرہے ہیں مارچ میں بیچا ہے جن میں بیچا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بائن سلنگ چلتی رہتی ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے کے ساری ہولڈنگ ہے تو اب ہم بات کریں اوپرال تو ایس سچ فائنیشل یہاں پر ساتھ نہیں دے رہے ہیں توب تک فائنیشل ساتھ نہیں دے رہے ہیں توب تک یہاں پر شیئر میں کیسے تیجی ہوگی وہ بھی ایک بات ہوتی ہے ٹھیک ہے بات اسٹل اوپریٹر کچھ بھی کر سکتے ہیں ہانا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے چارٹ سے لیکن باتیں کریں گے کہ چارٹ کیا کہہ رہا ہے بات اس سے پہلے ریکوشت ہے کہ آپ ہم آدھے چینل آئی این سمال کپ انگویشتر کو سبسکرائب بات اسٹل کو ہٹ اور کی نوٹیفیکیشن کو ہن کریں بات اسٹل کی ریکومنڈیشن نہیں ہے ہانا ویڈیوز دیکھنی ہے سیکھنا ہے یہاں پر یہ کورس جوانگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے 10% کمین ہے آپ پی رہ دیا ہے دول نمبروں کو سیف کر دیجئے کام کرنا ساتھ میں تو آپ کام بھی کر سکتا آگے باتیں تاٹا ٹیکنولوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تاٹا ٹیکنولوجی لگاتا جب سے آیا ہے ایک اچھی کہاں سے گلاوٹ آتی ہوئی دکھائی دی ہے کیا یہاں پر ابھی اچھی کہاں سے تیجی ہوتی ہوئی نظر آئی گی تو اس سے لیکن باتیں کر دیتے ہیں تو اس سے لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں گی ٹیک ہے تو جس طریقے کے نمبر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بیس بنا رہے اور بیس بنا رہے کے ساتھ میں یہاں پر کیا ہو رہی ہے یہ کانسولیڈیشن میں یہ شیئر سٹیج ون میں ہی آپ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تیجی کب ہوگی اب اس کی بات کر لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس شیئر میں جو تیجی ہے ٹیک ہے آپ کو کب اٹیم کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو اپنے فائننشل ایڈ پر اس کی شٹڈی کرنا ہے یہاں پر لیوز ہے جس کے ساتھ یہاں پر آپ کو کرنی چاہیے انتروں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شیئر گیارے سو بیس کے اوپر ٹک جائے ٹکنے کا مطلب ہے ایک دن کم سے کم روک جائے ٹیک ہے اب آپ ایک چھوٹا سا سٹاپ لس لگا کے گیارے سو دس روپے کا ٹیک ہے یہاں پر ٹرےڈ کرنا ہے یہ دیرے دیرے کر کے شیئر اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا اور شاید تیرہ سو چورہ سو روپے کی آس پاس یہاں پر باگتا ہوا نظر آئے گا جب اس میں چمتکار ہوگا ٹیک ہے تب یہاں پر میں بھی انٹری کروں گا میری انٹری کا تائم ہوگا لگبا جب یہ شیئر چھوٹا سو روپے کی عبیانج میں کروس کرتا ہوا نظر آئے گا جب مجھے کمفرد دکھے گا جب مجھے یہاں پر شیئر میں پیسے بننے نظر آئیں گے نہ کہ میں پیسے لگا ہوں گا بھی لگانے کے بعد وہ کیونہ پر کنسائیڈ کرے میچے گرے کبھی بھی اوپر جائے اور میرے پیسے ایک طرف فرست ہوئے نظر آئے تو ایسے پیسے لگانے کی جگہ ہے I will wait, I will watch حالہ I will wait to change its fundamental اور financials حالہ جب یہ ہو کر سمیہاں پر دیکھو گے تو as such ابھی کوئی رائی نہیں ہے حالہ ابھی اٹم مات کرو مارکٹ میں ایک سے بڑھے کر ایک بہتری شئر ہے ٹھیک ہے جو کہ میں ایک آج دو میں نے یہاں پر دیئے بھی ویڈیوز پیچھے جانتے آپ پر دیکھو گے آپ کو پتہ چلے گا میں نے یہاں پر بہت سا رشیہ سے باتیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے PG Electro Flux ویڈ باتیں کری تھی ٹھیک ہے کچھ دن پہلے وہ شیئر آپ دیکھو گے تو اس شیئر میں کیا تو فانی تیجی ہوتی ہی نظر آئی ٹھیک ہے اچھا کہا یہاں پر بھگتا ہے وہ نظر آیا تو اسی طریقے سے یہاں پر ہم باتیں کرتے دیکھتے دیکھتے تو ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر چانلہ کو سبسکرائب بیل آئٹن کو ہٹ کریے گا کوٹس کو جوئن کر سکتے ساتھ میں کام کر سکتے نمبروں کو ملک کریں گے تو تھنکی سو مچ بھار دیاس